بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ ہے جی کرسٹل لیٹس ٹھیک ہے ہوفولی آپ خیروفیہ سے ہوں گے میرے لئے بھی دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے بڑا کرسٹل لیٹس جو ہے نا یہ ایک آپ کہہ لیں جو میٹیکل شیپ ہے جو کرسٹل آئین سالیڈ شو کرتے ہیں لکھا ہے کرسٹل is made up of ایٹم آئین اور مالی کی بڑا جو ایٹم سے بنتا ہے وہ ہے کوولینڈ سالیڈ کیسے کاربن ایٹمز ہیں سلفر ایٹمز ہیں ٹھیک ہے جو ایٹم سے بنا ہے وہ کوولینڈ سالیڈ ہے جو آئین سے بنتا ہے وہ آئینڈ سالیڈ ہوگا وہ جو مالی کیل سے بنے گا وہ مولینکولر سالیڈ سے ایٹم سے بنا کوولینڈ سالیڈ آئینڈ سے آئینک سالیڈ اور مالی کیل سے مولیکولر سالیڈ اچھو یہ جو ایٹمز آئینڈ اور مالی کیل سے ہوتے ہیں یہ ایٹم ہوتے ہیں ایک خاص پیٹرن پر کہتا ہے سوہ کرسٹل لیٹس is an array ارے آپ کہلیں arrangement کو is an array of points representing ایٹم سالیڈ اور مالی کیل of a crystal arranged at different sides in three dimensional space جیسے ایک unit cell سواری ایک کرسٹل لیٹس آب کے سامنے شو بھی کیا آواز لے یہ والا تو اب crystal lattice جو ہے یہ total جو crystal lattices ہے یا brevis lattices ہے وہ 14 ہے یہ آپ سے نا mc کو پوچھا رہا سکتا ہے the number of crystal systems وہ 7 ہے اور number of brevis lattices اور crystal lattices یہ 14 ہوتی ہے اب crystal lattice کا جو smallest part ہے اس کو ایک unit cell کہتے ہیں اب unit cell کیا ہے اس کی detail آتے ہیں میں آپ وائٹ بورڈ پہ آتے ہیں میں وہاں آپ کو explain کرتا ہوں draw کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نہیں تو بیٹا جو crystal lattice کا basic unit cell ہے اس کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ان کی related objective وغیرہ ہیں وہ in the pharma of mc گوز آپ کے ساتھ discuss کریں گے ٹھیک ہے نہیں چل تو آئیں وائٹ بورڈ پہ تو یہ دیکھا ہے the smallest part of a crystal which has characteristic features or properties of entire crystal is called a unit cell and ایک یہ ہے جس کو ہم x axis کہتے ہیں یہ جو vertical draw کیا ہے اسے y axis کہا جاتا ہے اور یہ جو تھوڑا incline کر کے میں نے show کیا سے z axis کہہ دیتے ہیں اب اس کے جو unit cell کیوبک unit cell ہو یا کوئی بھی crystal کا unit cell ہو اس کی جو dimensions ہیں یا parameters ہیں وہ six ہوتے ہیں along x axis جو side ہے اسے a کہتے ہیں along y axis جو side یا face ہے اسے b کہا جاتا ہے اور along z axis جو side ہے اسے c کہتے ہیں یہ اس کی faces ہے sides a b c تو definitely اگر یہ a ہے تو بڑا یہ بھی a ہونا چاہیے اسے بھی a ہونا چاہیے اسے بھی a ہونا چاہیے یعنی اس کے parallel ہر line کو a label کر دیں گے اور اگر اس کو میں نے vertical b show کیا تو یہ بھی b ہوگا یہ بھی b ہوگا یہ بھی اس line کے parallel ہر line b کہلائے گی اور اگر اس z axis اس کے بعد آتے ہیں angles کی طرف جو angles ہیں وہ x and y کے بیچ والا angle alpha نہیں کہلاتا یہ آپ نے mind میں رکھنا ہے یا objective میں بھی پوچھا جا سکتا ہے exactly جو y اور z کے درمیان angle ہے اس کو کہنا ہے alpha convention ہے یہ name ہم نے اسی طرح رکھنا ہے x اور y کے درمیان angle کو alpha نہیں y اور z axis کے بیچ میں alpha کی درمیان angle ہے اسے gamma ہونا چاہیے alpha beta gamma anti clock میں اس کو move کر کے یاد رکھ سکتا ہوں اب a b c faces تھے وہ alpha beta اور gamma ہے یہ angles ہے ایک unit cell کے six parameters یا six dimensions ہوتی ہے three faces and three angles یہ کہہ لیں three types of faces and three types of angles ایک بات میں یہاں اور کی تھی کہ unit cell ہے crystal smallest part ہے اگر آپ اس کو three dimension grow کرے تو پورا crystal generate ہو سکتا ہے two three unit cell میں آپ combine el جیسے جیسے دیکھیں دیکھیں بڑھ یہ ایک unit cell رہ کر دیا اس کے parallel میں ایک اور بھی جوڑ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم two ہو گئے اسی طرح اس کو فردر grow کروا جا سکتا اور three dimension میں grow کروا سکتے آپ تو اس کو horizontal grow کروا رہے تھے اس کو اس طرح vertical بھی کر سکتے ہیں جیسے اس کے ساتھ میں ایک unit cell نیچے جوڑ دوں like this یہ دیکھیں اب یہ نیچے grow کر رہا ہے and آپ اس کو through further extend کرتے جائیں تو اسی طرح آپ اس کو long z axis بھی جا سکتے ہیں بڑا unit cell crystal کا smallest part ہے جس میں crystal کی ساری features ہیں اور جس کو three dimensionally grow کرو تو پورا crystal generate کیا جا سکتا unit cell کے parameters کی بات کریں گے تو three sides or faces are a b c and three types of angles alpha beta can ایک چھوٹا سا brief description میں نے آپ دیا اب اس کی جو detail ہے theoretical description آپ کی بک میں بھی لکھی ہے ایک نظر ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی ڈی ایس تو یہ دیکھیں یہ آپ کی ورٹی میں اگر اس کو define کریں تو یہ three lines کافی ہیں the smallest part of crystal lattice has all characteristic feature of entire crystal is called a unit cell یہ unit cell show بھی کیا اور draw بھی کیا 6 crystal long y x is b long z x c ہے اس طرح یہ a تھا یہ b ہے یہ angles پہ دیکھیں کہ x y والا angle یہ alpha نہیں ہے alpha is between y and z پھر یہ beta اور یہ game آئے گا تو three lines لکھیں ڈائیگرام میں آدھی اور اس کے بعد parameters quantitatively کے 3 further lines لکھتیں گے short question جو آپ نے ڈائیگرام 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 بھی کر دینا ٹھیک تو یہ تھا آج کا topic جس میں crystal lattice کو و lattice energy کو discuss crystal lattice کو unit سال کو میں ڈسکس کیا پڑا ان سے related objective میں بات کر رہا تھا وہ crystals and their classification جیس ہی ایک line لکھ جاتے ہیں اور ڈی ٹیس میں بھی کچھ جاتے seven crystal systems ہیں ان کی access angles کی یہ ساری detail آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ خوش رہیں السلام